بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی یا پاس حمدانی آپ دیکھ رہے ہیں آج کا ہمارا موضوع ایک افتقو ہے گوھر مقصود دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اور عمال حیات کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا گول آف سٹرگلز جنت نہیں بلکہ ہمارے سامنے صرف ایک مقصد ہونا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنے شہنشاہ زمانہ عجلاللہ فرد شریف کی انسار و اصحاب میں شامل یہی ایک انسان کی میراج سعادت ہے کہ جب شہنشاہ زمانہ عجلاللہ فرد شریف تشریف لائیں تو ہم ان کی نصرت اور خدمت کی شرف سے مشرف ہوں کیونکہ جنت تو وہ کسی کو بھی عطا فرما سکتے ہیں مگر اپنی خدمت اور نصرت کے لیے انہوں نے ایک میرٹ رکھا ہوا ہے کہ جو اس میرٹ پر پورا اترے گا اسی کو یہ احزاز ملے گا اور یہی وہ احزاز ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس احزاز کو پانے والا افضل اللہ کل زمان ہوگا ہمیں اس دور میں چہد مسلسل کی ضرورت ہے کہ ہم مسلسل یہ کوشش کرتے رہیں کہ اس دور میں بھی اپنے شہنشاہ زمانہ عجلاللہ فرد شریف سے مربوط رہیں اور ماباد الخروج بھی ان کے جانساروں میں شامل ہو جائیں اور اپنا یہ نجس خون اتنا پاک کر لیں کہ اسے اپنے آقا کی نالائن پر بہاتے ہوئی احساس نجاست نہ رہیں کیونکہ بہول سی احادیث میں ہے کہ آپ کی نالائن پر قربان ہونے والوں کا درجہ ستر شہدائے بدر کے برابر ہوگا اور بعض احادیث میں تو ستر ہزار شہدائے بدر کے برابر کا درجہ بھی بیان فرمایا گیا ہے یہ آپ خود سوچیں کہ اتنے اونچے میرٹ کے لیے کتنی جدوجہت کرنا ضروری ہو کیونکہ جو آدمی کمپیٹیشن میں شریک ہوتا ہے اسے بہت سی اضافی میند کرنا ضروری ہوتی ہے چاہے وہ جسمانی کام کا کمپیٹیشن ہو یا ذہنی چاہے وہ علمپک کا میدان ہو یا شہادت کا جہاں بھی کمپیٹیشن ہوگا وہاں اضافی میند کرنا ناغذیر ہوگا اسی طرح ہمیں اپنے شہنشاہ زمانہ اپنے مربی اپنے مالک حقیقی عجراللہ فرج شریف کہ نصرت کے لیے عام روٹین سے بہت زیادہ میند کرنا لازم ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس روٹین کے عامال کی بنیاد پر اپنی روحانیت ڈیویلپ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کر سکے ہیں اور نہ ہم اس عمومی نظریات و عامال کی بنیاد پر اخلاقی و روحانی ترقی کر پائیں ہاں اگر ہمیں اس قابل بننا ہے کہ ہم اپنے شہنشاہ زمانہ عجراللہ فرج شریف کی خدمت کے میراج کو پائیں تو پھر ہمیں روحانیتی راستہ اختیار کرنا پڑے گا تذکیات نفس کی دشوار گزار وادیوں سے گزرنا پڑے گا ہمیں لذات نفس کو کچلنا پڑے گا اور نفس کشی کے پرخار سہرہ میں پا پرہنا چلنا پڑے گا ورنہ ہم اپنی منزل مراد کو نہ پاسا پاسے دوستو میں سمجھتے ہوں کہ اگر ہم اپنے مسلک بھائیوں میں شعور پیدار کر لیں کہ ہمیں سب کچھ اپنے شہنشاہ زمانہ عجراللہ فرج شریف کی خدمت کے مقام تک پہنچنے کیلئے کرنا ہے تو ان میں کوئی بھی اخلاقی پرائی باقی نہ رہے گی ان کی کردار وہ جلا ملے گی جس سے ملکوت کی آنکھیں بھی خیرہ ہو جائے اور دنیا کا کوئی بھی نقاد ہمارے کردار اسے کیڑے نہ نکال سکے گا کیونکہ ہماری منزل مراد جنت جیسی سہل الحصول چیز نہیں ہوگی کہ جسے ماتم کے ایک ہی ہاتھ سے حاصل کیا جا سکے گی ہماری جنت تو اپنے شہنشاہ زمانہ عجراللہ فرج شریف اور ان کے عائدال تاہرین علیہ السلام کی بز میں قدسی ہوگی جو بغیر جہد مسلسل کے حاصل نہیں ہو سکتی دوستو جیسا کہ میں نے پہلے نجات کی اقسام کی زمن میں عرض کیا تھا کہ نجات کی ایک قسم تو وہ ہے جو عوامی ہے یعنی دنیا و آخرت کے دکھوں سے چھٹکارہ پانا مگر دوسری قسم وہ ہے جس سے عرفاء کا طریق مراد ہے یعنی ہر اس چیز سے نجات پانا جو اللہ جل جلالہ ہو اور پاک خاندان تطہیر علیہم السلام کی ناپسندیتا ہے یعنی ہر اس عمل سے نجات پانا ہے کہ جو ہمارے شہنشاہ زمانہ عجراللہ فرج شریف کو پسند نہیں ہے ہر اس قول سے نجات پانا ہے کہ جو ہمارے ولی مہربان آقا عجراللہ فرج شریف کو پسند نہیں ہر اس حرکت و سکون فحل و فکر خیال و گمان نیت و خواہش سے چھٹکارہ پانا ہے جو ہمارے قریم آقا عجراللہ فرج شریف کے لیے ناپسندیدہ ہے چاہے وہ کردنی خوردنی نوشیدنی چیز ہی کیوں نہ ہو اگر ہم خود کو اس کوشش میں مصروف کر دیں گے تو اپنے اندر ایک عزت نفس کا احساس بیدار پائیں گے جو ہم سے کوئی بھی گھٹیا حرکت سرزرد نہ ہونے دے گا جب ہم تذکیات نفس کے ذریعے اپنے مند کو ٹرانسپیرنٹ بنا لیں گے تو پھر ہمارے اور ہمارے شنشاہ زمانہ عجراللہ فرج شریف کے مابین کوئی بھی چیز مانا نہ رہے ہم جب چاہیں گے اپنے محبوبِ ازل عجراللہ فرج شریف کی زیارت سے مشرف ہو جائیں گے کیونکہ وہ تو ہما وقت ہر جگہ موجود ہیں ہمیں تو صرف اپنے اندر الیکٹرونک سسٹم ٹیون کرنا ہے انہوں نے کہیں باہر سے تھوڑی آنا ہے وہ موجود تو پہلے ہی سے ہیں ہم خود کو ٹیون ہی نہیں کر پا رہے ہیں دوستو آخر میں میں شکریہ دا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نکوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالی کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نحج المارفت فی اسمال قائم عجراللہ فرج شریف کے اسم سفینہ تل نجات سے پیش کیا ہے اور آخر میں اپنے پاک شہن شاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے علجل علجل یا سفینہ تل نجات یا فوض العظیم یا ولی المسلمین عجراللہ تعالی فرجت وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرجعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم